سامپیٹس میں کوئی بھی پیمپل نکل آئے کوئی بھی لمپ بن جائے تو آپ ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز خطرناک ہیں اور اس کے کچھ وجوہات جس کی وجہ سے یہ بنتا ہے وہ خطرناک ہیں تو اٹ لیسٹ ان کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ڈاکٹر بہتر کر سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سومیہ شبیر ہے میں ایز ایک کنسلٹنٹ فیزیشن صبح کے ٹائمیو ہاسپٹل میں اور شام کو کیولری ہاسپٹل میں اپنے فرائے سار انجام دے رہی ہوں آج اس ویڈیو کے توسط سے ہم بات کریں گے کہ بغلوں میں یعنی آمپٹس میں پیمپلز کا بن جانا یا لمپس بن جانا یہ کیسا ہے اور اس کے لیے آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کیا پاسیبل اس کے علاج کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ آمپٹس میں کوئی بھی پیمپل نکل آئے کوئی بھی لمپ بن جائے تو آپ ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز خطرناک ہیں اور اس کے کچھ وجوہات جس کی وجہ سے یہ بنتا ہے وہ خطرناک ہیں تو اٹ لیسٹ ان کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ڈاکٹر بہتر کر سکتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے قوزز ہیں اس میں تو مین یہ ہے کہ آمپٹ میں شیونگ کے ساتھ جو لوگ شیو کرتے ہیں وہاں پہ بالوں کے فالیکلز جو ہیں ان کی انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہاں پر پیمپل بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیارڈرینٹس اور باڈی سپری یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی لوکل ایریٹیشن ہونے کی وجہ سے بھی دانے نکل آتے ہیں تو یہ چھوٹے سے جو قوزز ہیں ان کے لیے تو آپ جو افینڈنگ ایجنٹ ہے چاہے وہ ڈیارڈرینٹ ہے باڈی سپری ہے یا شیونگ ہے وہ اس کو کچھ عرصہ روک دے اور اپنے آمپٹس کو صاف رکھے اور جب زیادہ دیر ان کو گیلا نہ رہنے دیں ڈرائے کر کے رکھے اور اگر زیادہ انفیکشن ہو تو ساتھ میں انٹی بیٹکس لینے پڑے گی تب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ادر وائز آپ سمپل جو ہے وہ شیونگ ہول کریں بلکہ اب جو آپ کی شیونگ ریزر ہے اس کو چینج کر لیں نیا فریش استعمال کریں اٹلیس اس کا بلیڈ چینج کر لیں اور ڈیارڈرینٹ انڈر آمز میں مت لگائیں سمپل اس کے بعد جو اور قوزز ہے اس میں جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں پرٹیکلرلی ڈیابیٹک پیشنٹس میں شگر کے پھوڑے جن کو ہم کاربنگلز کہتے ہیں وہ بھی انڈر آمز میں نکل آتے ہیں وہ تھوڑے سے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اوپر سے کور ان کا سکن جو کورنگ سکن ہوتی ہے وہ ریڈ ہوت اور تھوڑی سی ڈاک ہوتی ہے وہ زیادہ پینفل ہوتے ہیں اور ان کے اندر پیشنٹ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر پس بھری ہوتی ہے تو ان پھوڑوں کے لیے اس طرح کے کاربنگلز کے لیے آپ نے اپنے داکٹر کو ضرور دکھانا ہے وہ اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ داکٹر بعض اوقات نیڈل سے اس کو ڈرین کر دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو انٹی بیوٹیکس اور میڈیکیشنز دے دیتے ہیں اور اس سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں شگر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ایسے لمپس بن جائیں جو نہ تو جن کی سکن اوپر سے ریڈ ہوت ہو نہ ہی آپ کو کوئی پس محسوس ہو لیکن سالیڈ لمپ بغل بغل میں محسوس ہو اور اس کا سائز بڑھ رہا ہو چاہے اس میں درد ہو یا نہ ہو آپ نے داکٹر کو ضرور دکھانا ہے وہ اس کو اسیسمنٹ اس کی بہت ضروری ہے بعض اوقات خدا نہ خواستہ چھاتی کا کینسر ہو تو اس میں بھی بغلوں میں اس طرح کی گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ایک سے دو دو سے چار اس طرح سے بغلوں میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہے ایک بھی آپ کو گلٹی ایسی محسوس ہو جو درد کر رہی ہو اور بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ ضرور اس کی اسیسمنٹ کروائیں تو یہ تین چار قوزز ہیں لہٰذا انڈر آمز کی ایک تو صفائی بہت ضروری ہے اور دوسرا آپ اپنے انڈر آمز کو چیک کرتے رہا کریں کوئی بھی گلٹی محسوس ہونے کے صورت میں امیڈیٹلی فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں مزید اس بارے میں آپ کو ڈیٹیلز چاہیے ہوں یا آپ کو اس طرح پھوڑے بنتے ہوں شگر کے آپ مریض ہیں یا بار بار آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے بن رہے ہوں یا آپ کو مشکوک سا کوئی لمپ محسوس ہوتا ہو اور اس کے بارے میں آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں